ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کشمیر میں بیس اور امن اور شانتی کا محول نہیں بن سکتا ہے تب تک ہماری جو سروسیں جو ہے اگر ان یوٹیوں میں لی جائے تو جو کہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی اب ان کی ڈیمانڈ کو دیکھ کر ہم نے کوشش کی کہ ہم ال جی صاحب سے ملیں ان کی نوٹس میں سارا فیڈویک ان کو دے کہ ابھی پیچھے کچھ سیاست کے جو لوگ جو تھے جو اس کے جیمیوار ہیں اور آج وہ راہل بٹ کی شادت کے بیان جو ان کے پروار یا ال جی صاحب کے ساتھ بھوٹوں کچھا کے اپنے آپ کو صاحب اور پاک سمجھ کے کشمیری پڑھتوں کے جو میں کہوں گا کہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں بھی ہم پیکیج کے بچوں کا جو بانڈ لکھا گیا تھا اب سنٹر اور کینٹر کی سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو سیکرٹی نہیں دے پائے آپ ان کو اکامنیشن نہیں دے پائے اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں سیرو گراؤنڈ پر اپنی سرکار تھی اور آج کی یوٹی سرکار میں جہاں اور منوی شہنا صاحب سے ہم یہ رکشت کریں گے جب تک ہلا ٹھیک نہیں ہوتے ہیں بات ان کی سرویسیں جو ہے جو پو کے پراویرس میں کہیں بھی آف دے سکتے اگر یہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم نے جو کہا اگر یہاں کی سرکار جہدر کی سرکار چاہے وہ اپنے اپنے سنٹر گورنمنٹوں میں جو کیے کہ یہاں جہاں سٹیٹے ہیں وہاں ان کو سجمس کرنے کا موقع دیا جو بھئی پھنچا جو پی ایم پیکج کے تحت جب موکلیاں لگی تو یہ بانڈ سائن کر آیا گیا تھا جب جمہوں نہیں وہ آسکتے تو دلی کیسے جائے دیکھو میں آپ کو ضرور کہوں گا تب یہ سٹیٹ سی آج یہ یوٹی اے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو اپ ڈیوٹ یا جو بانڈ کی بات آپ کرتے ہیں گورنمنٹ سرکار سنٹر اگر چاہے آج کی ڈیٹ میں ہم یوٹی میں ہیں تب ہم سٹیٹ میں تھے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ایپلیمنٹ کیجے میری کچھ پانچ منٹ کے لئے پرسوں خوشی ہو گئی تھی کہ گیجری وال جی نے کشمیری سماج کے لئے کچھ دیار میری باتیں کی تھی کہ ان کو ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو سرکشاہ دیئے میں بھی حیران ہوا تھا کہ یہ اچانک ان کے مند میں کیوں پیار بڑھائے لیکن اس کے اگینس میں کیا کرتے ہو آپ آپ ہندوستان کشمیر میں خالی کر دیتے ہو آپ بول رہے ہو کہ ان کو دلی میں ایڈجسٹ کرو میں آپ کو چلینج دیتا ہوں اگر آپ اگر آپ پسان بولتی ہے کشمیری کمیٹی کے لئے تو ایمکی یوگی جیور یا جناب کجری وال جی آپ ای چھے ہزار ایمپلائی کو سپریٹ آرڈر نکال دیجئے دلی گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کو ایڈجسٹ کیجئے دلی میں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سٹیٹ گورنمنٹ کو اجازت ماننے کی یا سینٹر گورنمنٹ کو اجازت ماننے کی یا سینٹر گورنمنٹ کو اجازت ماننے کی بھی تیار ہو جو وہاں نیسلس مسلم مر رہے ہیں نیسلس سکھ مر رہے ہیں یا کوئی ہندوستان کو ہندوستان کے آئین کو مارنے کیلئے مر رہے ہیں جو ہزار امتی اداد میں ہیں ان کا بھی نظامات لیمی کیجئے دلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر گاٹی میں سیلیکٹیو کلنگس یعنی کہ ٹارگٹ کلنگس جو ہے وہ کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے یعنی کہ میں دیر بتا دوں انیس سو نواسی اور نبے سے یہ کلنگس چلتی آ رہی ہیں جس میں کشمیری پنڈت سمودائے کے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ ان کی ہتیا کی گئی کشمیری مسلم بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہتا ہاتھ ہوئے اور جو نون لوکلز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اب جو ریسنٹ جو ہتیا ہوئی ہے جو کی تصیل دار کے دفتر میں جا کے یعنی کہ بڑگام میں تصیل دار کے دفتر میں جا کے ایک دو اننون گن مین آتے ہیں اور راہل بٹ کو نشانہ بناتے ہیں جس کے لیے آج کشمیری پنڈت سمودائے میں بہت زیادہ روش ہے اور کہیں نہ کہیں جو ساڑھے تین سو جو پردھان منطری پیکیج کے تحت کشمیر میں سروس کر رہے تھے انہوں نے بھی ریزگنیشن دے دیا ال جی کو اور اب جو بڑا بیان سامنے آ رہا ہے کہ ایم کے یوگی جو عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ورسٹ نیتا ہے عام آدمی پارٹی کے اور انہوں نے بڑگام میں جا کے یعنی کہ کشمیر ویلی میں جا کے کشمیری پنڈت سمودائے کے لوگوں سے ملے جو کی پانچ سے چھ ہزار کشمیری پنڈت جو پی ایم پیکیج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا بیان دیا آئیے سنتے ہیں کیا بیان ہے وہ جانتے ہیں ایم کے یوگی جی سے ایم کے یوگی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سمکشہ نیوز نیٹوک میں جو آپ نے کل کے دن کشمیر ویلی میں جا کے پی ایم پیکیج کے تحت جو وہاں پر نوکری کر رہے ہیں ان کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا کی عام آدمی پارٹی کے جو سپریموں ہیں کیجری وال ان سے بات کرنے کے بعد اگر سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے تو کشمیری پنڈتز کو ہم دلی میں نوکری لگائیں گے دیکھو سب سے پہلے میں سمکشہ نیوز کا آبار پیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے میں اس کے لئے دینواد دیتا ہوں آپ کو صرف میں بڑھگام ہی نہیں گیا میں اویسو کمپ جو ہے سوٹ کشمیر میں وہ بہت بڑا کیمپ ہے میں وہاں گیا اس کے بعد ہم مٹن بھی گئے باقی ڈیفرنٹ جہاں جہاں کیمپ ہے ان میں ہم نے میں چار پائے جن سے کشمیر میں رہا اور زیرو گراؤنڈ پر جو ہمارے ٹریجن کیمپوں کے بغیر بھی جو باقی رینٹوں پر بھی جو ہمارے ڈسپلیز مائیگرنٹ رہتے ہیں اور پی ام پیکیج کے مائیگرنٹ کے بغیر جو میناٹی کے لوگ جو وہاں اپنی سرویسیں دے رہے ہیں لیکن راہو البٹ کی شہدت ضائع نہیں ہوگی ہم تو شروع سے ہی اس کی کڑی نندیا کرتے ہیں اور جس طریقے سے دن دہارے بڑگام میں راہو البٹ جی کو آفظ میں جا کے اور اتنی بڑی تحصیل ہونے کے باوجود یہ ہمیں بڑگام میں جا کے جو چیزیں ہمیں ملی کہ ایسے بھی سوشل میڈیا پر بھی ان کی فیملی چاہے ان کی میسیز ہو چاہے ان کے پتا جی ہو دیکھو وہ آج کی ڈیٹ میں وینیڈ جی اگر آپ کشمیر میں جائیں گے آج کی ڈیٹ میں وہاں کا امپلائی میناٹی کے جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں پریشان رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ کصور ہے کہ ہم کشمیری پندیت ہیں اور یہاں آکے جو سرویس ہم دے رہے ہیں یہاں کی مجاٹی کمیونٹی کے لوگ راہ البٹ کی شہادت کے بیعت جو ان کی وہاں ڈیمانڈی تھی کچھ اور وہ تو ٹوٹلی کہتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ بڑگام ہم کے ڈی سی سے لے کر اور پورے جمہو یوٹی کی ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ ٹوٹل فیل ہے ہم نے کہیں بار ان کے آپسوں میں جا جا کے اور ایون جہاں ہم اپنی جاب یا اپنی سرویس وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں آج کی ڈیٹ کے بیعت اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جے کے یوٹی کی سرکار جو مرجی کرے لیکن ہم کشمیر میں اب پی ایم پیکیج کے بچے جو ہے ہم اپنی اب سرویس نہیں دیں گے کیونکہ نہیں اگر وہ سرویس نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے وہی وہی کیونکہ ان کے جو بینر جو لگے ہوئے تھے اور وہ جو پی ایم پیکیج کے ڈیفرنٹ ٹرینچک کیمپو میں جوب ہم گئے انہوں نے صرف ایک ہی بات اور ایک ہی ریکسٹ ہم سے کی کہ ایرون کیسری وال جی کی نوٹس میں آپ یہ چیز لائیے اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن کو بھی ال جی یوٹی منوی سینہ صاحب سے بھی ہم فرادسانہ کرتے ہیں کہ جے کے یوٹی جو ہے کیونکہ یوٹی کے اندر میں ہمارے ہندوستان میں پانچھے جگہ ہے اور آپ لوگوں کی سرکار جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے اور آپ کی ڈلی میں بھی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کشمیر میں پیس اور امن اور شانتی کا محول نہیں بن سکتا ہے تب تک ہماری جو سرویسیں جو ہے اگر ان یوٹیوں میں لی جائے تو جو کہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی اب ان کی ڈیمانڈ کو دیکھ کر ہم نے کوشش کی کہ ہم ال جی صاحب سے ملے ان کی نوٹس میں سارا فیڈ بیک ان کو دے اور ان کو ایک مینورنم کے طور پر حالانکہ ابھی پیچھے کچھ سیاست کے جو لوگ جو تھے جو اس کے جمعوار ہیں اور آج وہ راہل بٹ کی شادت کے بید جو ان کے پروار یا ال جی صاحب کے ساتھ فوٹو کھچا کے اپنے آپ کو ساپ اور پاک سمجھ کے کشمیری پڑتوں کے جو میں کہوں گا کہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان کو سنگیان لینا چاہیے ان کا روائیہ اور ان کا جو بڑھگام میں جا کے جو ان کے اوپر جس طریقے سے جو بیزتی ان کشمیری پڑتوں ایمپلائز پی ایم پیکیج والوں کے بچوں نے جس طریقے سے کیا اور ان کی ایک بچی آپ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے سبوں نے وہ دیکھا لیکن صرف کھانا پرتی کرنے کے لئے نہیں ہیں ہم چاہیں گے کہ ایکشن اب ایکشن کی ضرورت ہے مگر ایک چیز ہے جو جب پی ایم پیکیج کے تحت کشمیری پنڈت مائیگرنٹ جو اس کے انترگت آتے تھے ان کو نوکرییں جب ملی ایک بانڈ سائن کرایا گیا تھا کہ آپ کشمیری ڈیوجن کے علاوہ کہیں اور جوب نہیں کر سکتے تو کیسے یہ پوسیبل ہے کہ جیسے آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم کیجریوال سے بات کریں گے اور دلی میں جا کر ان کو وہاں جب تک پیس نہیں ہوتا تو جب وہ جمہو نہیں آ سکتے تو دلی دلی تو ابھی بہت دور ہے نہیں دیکھو میں آپ کو مینی جی آپ کے بہت اچھا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں جس کیمپ میں گیا جو میں نے کہا وہ میں نے کیا ایرون کیجریوال جی کی نوٹس میں تین دن کنٹینیو پوری نظر ہمارے گورو شرمہ جی اور منیش سنہ جی خالاتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ایرون کیسریوال جی کو یہاں کا سارا فیڈ بیک میرے جانے کے بیعت جو ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے آن سپاٹ اسی بات کو لے کر جو کشمیری پندتوں کے اوپر پی ایم پیکیج کے بچوں کے لیے جو لاٹھی چارج تیر گیس اور ان کو لاکھ کر کے ان کو باہر آنے نہیں دیا اپنی بات ڈیموکریسی میں ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کا رائٹ ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم پروٹسٹ کے ذریعے یہاں کی سرکار اور کیندری کی سرکار کو جگانے کا کام کریں گے آج تک پی ایم پیکیج نہیں ہے میرا 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 آپ سے سوال یہ تھا جو پی ایم پیکیج کے تحت جب نوکرییاں لگی تو ایک بانڈ سائن کر آیا گیا تھا جب جمہو نہیں وہ آ سکتے تو دلی کیسے جائیں گے میرا یہ سوال دیکھو میں آپ کو ضرور کہوں گا تب یہ سٹیٹ تھی آج یہ یوٹی یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو اپڈیوٹ یا جو وانڈ کی بات آپ کرتے ہیں گورنمنٹ سرکار سنٹر اگر چاہے آج کی ڈیٹ میں ہم یوٹی میں ہیں تب ہم سٹیٹ میں تھے ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے اور جتنی جلدی ہو سکے جب تک کشمیر میں پیس نہیں ہوتا ہے تب تک ہم کتنے ہی راہول بٹھوں کو کشمیر میں کشمیری پیم پیکیج یہ پیم پیکیج نہیں ہے یہ ڈیتھ پیکیج بنائی گئی ہے آئے دن آج کی ڈیٹ میں اگر کال بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے رجوری کا ایک ہندو جو اپنی شاپ میں وہاں جس طریقے سے گرنیٹ کا حملہ ہوا روج ہر دن جو ہے آئے دن جو ہے دو دن چار دن کے بیاد یہی ایک سننے کو آتا ہے کہ آج اس نے شہدہ دی ایس پیو جو ہمارے ریاض بھائی تھے دوسرے دن اس کو شہید کیا گیا تیسرے دن آج یہی بات سن کے جو پی ایم پیکیج کے بچوں کا جو بانڈ لکھا گیا تھا ہم سینٹر اور کینڈر کی سرکار کو یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو سیکرٹی نہیں دے پائے آپ ان کو اکمڈیشن نہیں دے پائے اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں زیرو گراؤنڈ پر اپنی سرویس دی اور آج کی یوٹی سرکار میں جہاں منوی سینہ صاحب سے ہم یہ رکشت کریں گے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں آپ ان کی سرویسیں جو ہے جمہوں کے پراوینس میں کہیں بھی آپ لے سکتے اگر یہ آپ نہیں بھی دیتے ہیں تو ہم نے جو کہا اگر یہاں کی سرکار کینڈر کی سرکار چاہے وہ اپنے اپنے سینٹر گورنمنٹوں میں یوٹی اے کی جہاں جہاں سٹیٹے ہیں وہاں ان کو سرویس کرنے کا موقع دیا جائے مگر ایک چیز ہے کہ سرویس ابھی کرنا ضروری ہے کیا یہ میرا سوال ہے آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے کیا جیسے ہی حالات کشمیر گاٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر کیا کینڈر سرکار یا جمہو کشمیر جو پرشاسن ہیں وہ اس کو تتکال ان کو چھٹی دے سکتا ہے چار پانچ چھے مہینے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو سیلری بھی ملے اور یہ اپنے گھروں پر بیٹھے کیونکہ آج کشمیری پنڈت سمودائی بہت ڈرہ ہوا ہے کہ اگر میں کشمیر جاؤں گا نوکری کرنے کے لیے کیا پتا میں اپنی موت کو دعوت دوں وہاں پر مگر کیا ان کو چھٹی نہیں مل سکتی صرف نوکری ہی کرنا ضروری ہے ڈلی جائیں یوٹی جائیں جمہوں میں کریں کیا کشمیر میں نوکری کریں گے جب کشمیر میں پیس ہوگا کیا تب تک ان کو تتقال سٹی نہیں دی جا سکتی دیکھو مینے جی آپ نے یہ بہت اچھا پرشن پوچھا کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ تھی جس پر ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم آپ کی یہ آواز آپ کی بات جو ہے ہم اپنی لیڈرشپ تک یہ ساری چیزیں جو ہے اروند کیجریوال جی تک ہم پہنچائیں گے اور جو کہ آپ نے پہنچائی بھی وہ آپ نے ابھی حالی میں دیکھا اروند کیجریوال جی اسٹم دلی کی سرکار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انہی کی پارٹی کے پرتین ایدی جو ہیں بھنگونت مان جی وہ بھی مکش منتری ہیں پنجاب کے کیا کشمیری پندیت سمودائی سے اگر عام آدمی پارٹی بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور جیسے آپ ہر ایک جگہ گم رہے ہیں کیا اروند کیجریوال اور بھگونت مان جی جمہ آکر یا کشمیر آکر ان کشمیری پندیت سمودائی کے بچوں سے نہیں مل سکتے کیا بات کرتے ہیں آپ بینیر جی یہ پیار کی بات نہیں ہے یہ شہدت کی باتیں ہیں ہم کتنی ماتاؤں کی گودیں سن کریں گے ہم کتنی بہنوں کو ان کا سوہاگ شاتیں دے کر جو پی ایم پیکج کے جو بچے سرویسیں دے رہے ہیں یا بچیاں جو سرویسیں دے رہے ہیں وہ رو رہے ہیں ہم یوگی جی یہاں سیف نہیں ہے ہم صبح نکلتے ہیں سو کلومیٹر پچاس کلومیٹر جا کے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ شام کو ہم واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے ان کے بچے رو رہے ہیں جو جن بچوں کا باپ مر گیا جن بچوں کی ماں مر گئی جو جس کا بھائی مر گیا جس کا پروار میں جس پروار میں ان کے رشتداروں رشتداروں کے رشتدار جن کے بچے مر رہے ہیں جو جن جن جس عام آدمی پارٹی کی اگر آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی یہاں سرکار ارمین کیسری وال جی نے یہ کہا کہ یہ کہا کہ کشمیری پنٹوں کے اوپر لاتھی چارج مت چلائیے ان کو گلے لگائیے ان کے دکھ درد کو سمجھے اور کل اپنے انٹرویو میں ہمارے گورو شرمہ جی بھی کو میں کل میں واج کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اسی چنل پر جو ڈیبیٹ چار پانچ آدمیوں کی اور پلٹیکل پارٹیوں کے لوگوں کو جو لیا ہمارے گورو شرمہ جی نے یہ بھی کہا وہاں جو ہماری مجارتی کمیونٹی کے لوگ جو رہ رہے ہیں باقی ہماری سکھ کمیونٹی کسی بھی جات پات کے جو ایمپلائیز جو وہاں جاب کرتے ہیں ہمارا دائج وہ ہے کہ ہر ایک کو سیکرٹی دینا اور شانتی جمہو کشمیر یوٹی میں شانتی چاہیے لوگ پچھلے انیس سو نبے اور ایٹین نائن کی ایکزولس کو ابھی تک نہیں بولے لیکن دو چار مہینے میں آئے جن جس طریقے سے سافٹ ٹارگٹ کشمیری پنٹوں کے اوپر ہندو ان کے اوپر جس طریقے سے چن چن کے ان کے اوپر ٹاور طور جس طریقے سے شوٹ کیا جاتا ہے نام لے کے ان کو مارا جاتا ہے یہ کیندری سرکار کو گورو شرمہ جی اور ارون کیسری وال جی نے ان کے سنگیان میں یہ ساری چیزیں لائی اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر کیندری سرکار کو امجیٹ کو کاروائی کرنی چاہیے تاکہ ان کے لئے ایک سپیشل سیکیریٹی اور ان کے لئے پیسے کی جو بات ہمارے لیڈرشپ نے کی اور انہوں نے کہا جہاں آپ کو ہماری بھی ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اب چھوٹا سا ایک سوال ارون کیجری وال کیا راہول بٹ کے پریوار سے آکے ملیں گے دیکھو ہاں یا نام ہے ہاں یا نام ہے بے کل بے کل وہ ملیں گے دن کب آئے گا وہ میں ابھی آپ سے نہیں کہہ پاؤں گا لیکن ارون کیجری وال جی کی پوری ٹیم جس طریقے سے چار پانچ دن عام آدمی پارٹی نے راہول بٹ کی شہدت کے بیعض جمع ہو یا کشمیر ہو ان کا ایک ایک والنٹیر ان کا ایک ایک عوضے دار انہوں نے کینڈل مارج بھی کیا اور انہوں نے پروٹسٹ بھی دھرج کیا اور آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں ان کے سارے والنٹیر کشمیر میں جا کے اور ایون سب سے پہلے عام آدمی پارٹی کا ہی ایک پورا نسلت گورو شرمہ اور منی سینہ جی کی ریک دیکھ میں ان کے گھر گئے ہیں ان کے پروار سے ملے اس کے دا سرسکار میں گئے ہیں ان کی لاسٹ جو رسومات جو ہے وہ آن سپارڈ وہاں کھڑے تھے جو کوئی مومنٹ کوئی پروٹسٹ کہیں بھی ہو تو اس پروٹسٹ کو یا مومنٹ کو تتر بتر کرنے کے لئے یا ڈیوائیڈ کرنے کے لئے یا وفل کرنے کے لئے پولٹیکل پارٹی اپنی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں وہی بات یہاں بھی ہو گئی میری کچھ پانچ منٹ کے لئے پرسوں خوشی ہو گئی تھی کہ کیجری وال جی نے کشمیری سماج کے لئے کچھ پیار بری باتیں کی تھی کہ ان کو ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو سرکشہ دیجئے میں بھی حیران ہوا تھا کہ یہ اچانک ان کے مند میں کیوں پیار بڑھایا لیکن کل جو یوگی جی ہیں ایم کے یوگی جی ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے جو آفر دی ہے کہ اگر گورنمنٹ رڈی ہو سٹیٹ گورنمنٹ یا سنٹر گورنمنٹ ہم چھ ہزار کے چھ ہزار ملازم دلی میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میرا یہ کہنا ہے ایم کے یوگی صاحب سے کہ ایم کے یوگی صاحب آپ چھ ہزار ملازم کو دلی میں ایڈجسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اجازت لینے کی کس کی ضرورت ہے آپ کو اگر صحیح میں کشمیری پنڈتوں کے لئے شرح ہے سنے ہے آپ کی پارٹی کو عام آدمی پارٹی کو آپ یہ چھ ہزار ملازم کو آرڈر نکال کے دلی میں ایڈجسٹ کیجئے مگر اس سے اگر ایسا پوسیبل ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ چھ ہزار ملازم کو لو پوچھنے کی ضرورت کہیں نہیں ہے آپ سیدھا آرڈر نکال لیے اور ان کو ایڈجسٹ کیجئے باقی سمودائی کے لوگ بھی ہیں یہاں پر سکھ سمودائی کے لوگ ہیں دوگرے یہاں پر ہیں لیکن جو وہاں نیشنلسٹ مسلم لوگ مر گئے ہیں جو مر رہے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو ہمارے سکھ بائی مر گئے ہیں یا جو کوئی باقی باہر کے مر گئے ہیں جو وہاں نوکری کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام ساتھ میں کیجئے وہ بھی ہزاروں لوگ ہیں کل جا کے آگے بگوان نہ کرے جمعوں میں کوئی بم پھٹے یا کوئی کسی کی مرتی ہو وہ بھی بولے گا بھئی میرے کو جمعوں میں نہیں رہنا ہے میرے کو باہر ایڈجسٹ کیے تو کیجریوال جی اس کے لئے تیار ہیں تو یہ تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے تو آپ دلی میں سب کو ایڈجسٹ کیجئے جمعوں کشمیر کو بول جائیے ایک طرف سے ہم بول رہے ہیں کہ ہندوستان بھی کسی بھی کونے میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو جمعوں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے آپ اس کے بجائے آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ بول دیتے کہ پانچ چھ مینے تک ان کو تھوڑا ریسٹ دیجئے ان کو اپنے گھروں میں جانے دیجئے چھ مینے تک آپ سچویشن کو صداریے چھ مینے کے بعد ہم جب سچویشن صدار جاتی تب یہ ایمپلائی پھر سے واپس جوائن کر لیتے لیکن اس کے اگینسٹ میں کیا کرتے ہو آپ آپ ہندوستان کشمیر میں کھالی کر دیتے ہو آپ بول رہے ہو کہ ان کو دلی میں ایڈجسٹ کرو میں آپ کو چیلینج دیتا ہوں اگر آپ کو سہنبوتی ہے کشمیری کمیونٹی کے لیے تو ایمکی یوگی جی یا جناب کیجریوال جی آپ یہ چھ ہزار چھ کے چھ ہزار ایمپلائی کو سیپریٹ آرڈر نکال دیجئے دلی گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کو ایڈجسٹ کیجئے دلی میں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سٹیٹ گورنمنٹ کو اجازت مانگنے کی یا سینٹر گورنمنٹ کو ایجازت مانگن کی یہ ایڈجسٹ کرو دلی میں دے دو نوکری ہیں ان کو کون روک رہا آپ کو اور دوسری بات آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جو وہاں نیشنلسٹ مسلم مر رہے ہیں نیشنلسٹ سکھ مر رہے ہیں یا کوئی ہندوستان کے آئین کو مارنے کے لیے مر رہے ہیں جو ہزار انتعداد میں ہیں ان کا بھی انتظام آپ دلی میں کیجئے جی بہت بہت شکریہ ہم اسے بات کرنے کے لیے صاف طور پر یہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی سمودائے نہیں آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اروند کیجوی وال یہ انشیٹیو لیتے ہیں دلی میں وہ مکہ منتری ہیں عام آدمی پارٹی سے اور اگر وہ وہاں پر سیدھی پوسٹے نکالے اور کشمیری پنڈٹ سمودائے کے جو پی ایم پیکج کے تحت چھے ایک ہزار لوگ وہاں پر لگے ہیں کشمیر ویلی میں وہ وہاں سے رزائن دیں گے اور سیدھا ڈلی میں جوائن کریں گے اور باقی سمودائے کے لوگوں کا بھی آپ سون سکتے ہیں تو سوچئے اگر آپ کو سہنوبیتی ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ